میں تو حیران ہوا آہ یہ عالم ہے کیا نام ہے اہل ادیس عالم کہتے ہیں کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے شاید آپ نے وہ سنی بھی ہو میرے کوششن میں ریپارڈنگ میں وٹس اپ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت آیت قریبہ ہے اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی دو گروہ لڑ پڑے بگین کے لئے لفظ آتے ہیں تو دوبارہ بھی بگین موہاں مومنین اگر کہا پس میں گھڑ پڑے تو بگین کے کتاب ہاں پہ باغی کہا گیا ہے تو ان میں صلح کروا گیا ہے کہتے ہیں اس کا اگر وہ مومن ہے تو پھر وہ باغی نہیں ہے اگر وہ باغی ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے یہ اس نے انہوں نے یہ بڑی عجیب سی ترالری لوجک بنائی ہے یہاں 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 اس حدیث میں ایسے دو نمبری کرنے کی کوشش کی آہ ناسوین کی طرف سے آہ ہاں وہ اگلے اس پر آتے ہیں آپ کا جو سوال ہے وہ وہ اس حدیث کو ترجمہ بدلتے ہیں مطلب کہتے ہیں طلب کرنے والی کوئی چیز اساسے عثمان کو طلب کرنے والی کہتے ہیں یہ تو ٹھیک پوزیٹیو میننگ ہے آپ اردو میں سمجھتے ہیں تو آپ نیگٹیو سمجھتے ہیں یہ عربی میں اس کا معنی یہ ہے میں نے کہا اگر آگی کیا اگلا کیا فکر سمجھ آجاتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی دیکھیں جی یہ سارے کام لوگ پہلے کر چکے ہیں تو کوئی انہوں نے نہیں دیکھیں جو انہوں نے کہا نا کہ باغی کا مطلب ہوتا ہے جو طلب کرنے والا ہوتا ہے یہ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو علماء بتانی علماء کہنا چاہیے کی نہیں کہ ایسی بات کرتے ہیں انہوں نے عربی پڑھی کہاں پر ہے باغی جو ہے نا جو عربی میں کسی سے کچھ طلب کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے انا ابغا میں یہ چاہتا ہوں میں یہ طلب کرتا ہوں وہ اور چیز ہے باغی ایک اسطلاح ہے یہ ایک باقاعدہ ٹائٹل ہے بغاہ کہا گیا ہے فقاتلو اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ قتال کرو ان کے ساتھ جو تم سے کچھ مانگتے ہیں نہیں بغاہ کا مطلب جو مصدر ہے وہ ہے طلب کرنا مگر اس میں کوئی طالب دنیا ہو سکتا ہے طالب حکومت ہو سکتا ہے طالب شرح ہو سکتا ہے وہ کئی چیزیں ہیں لیکن جب جب ایک وہ ٹائٹل بن گیا نا جیسے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد اب محمد سے آپ حمد کے اوپر جا کے اس نام کا وہ مصدر نکالیں اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہی آپ بدل دیں تو یہ تو ظلم عظیم ہوا نا یہ ایک اسطلاح ہے اسطلاح ہے بقاعدہ اور یہ امت جانتی ہے جو پرانے لوگوں نے کیا نا اس معاملے میں آہ کتمان یا جو بھی وہ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ کسی نے چھپا لیا حق یا کسی نے انکار ہی کر دیا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے جو آج کل غامدی صاحب نے کیا حدیث امار کا انکار کر دیا یہ پرانے حربیں ہیں مکر جاؤ کہ حدیث سے انکار کر دو آسان کام ہے مگر یہ جو کام ہے نا ادھر یہ جو کہ ماں نہیں بدل دینے خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ نہ کریں بھائی مان لو غلطی ہوگی ختم بات ساری امت جانتی قتال البغاد کی تفسیر پڑھ لیں فقادر اللہ تی تبغی سورہ حجورات کی تفسیر پڑھ لیں احکام القرآن قاضی ابوبکر ابن العربی ہی پڑھ لیں تبری پڑھ لیں ابن کسیر پڑھ لیں یہ سارے حل سنت کے مرجع ہیں یہ وہ تفسیریں ہیں جس سے ہر سنی امام فرنس لیتا ہے تو یہ جو ان کی انٹرپرٹیشن ہے نا اگلا جو ہمارا ایشو ہے کہ یہ باغی کیا یہ مطلب نکالنا کہ نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ طلب کر رہا ہے یہ تو ایک پوزیٹیف میننگ ہے نہ تو یہ حدیث کے سیاق و سباق سے بیٹھتا ہے وہاں جنت دوزخ کی بات ہو رہی ہے کہ وہی حق امار ستاقترو کا فیہ تل باغیہ امار تجھے اللہ یعنی اللہ تیرے پر رحم کرے تیرے تیرے تیرہ قتل کر دے گا یہ ایک باغی گروہ اور وہ فائنہم یادہونہیلنار جدھر وہ لوگوں گے وہ آگ کی طرف بلائیں گے اور تو جدھر ہوگا وہ جنت کا راستہ ہوگا تو اس لیے امار رضی اللہ عنہ کا صحیح سندوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب وہ ان کی فوج میں نہیں آئے امیر شام کی ادھر آگئے وہ ان کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کررم اللہ وجہ کریم کی فوج میں آگئے تو اس سے تو وہاں تھر تھلی مچ گئی بھئی وہاں تو فوج میں شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ یہ تو ہمارا کام خراب ہو گیا بڑا اگر باغی کا ایسا مطلب نہ ہوتا بغاوت کا تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہتے ہیں اوہ اچھا اچھا مٹھائی بانٹو یہ علمی خیانت ہے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اسی لیے حدیث اہل حدیث نام ٹائٹل یوز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ سلف سلف کرنے والے گئے مگر سلف سے یہ وہی والی بات ہے یہ کوئی سلف نہیں جی یہ اس علم کو فالوئی نہیں کرتے میرا خارج